دوسرے طرح مصطفیٰ کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے یعنی اس کا گھر گاڑی بنگلہ اور اس کے پاس کافی پیسہ بھی ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ کے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس سب کچھ آ چکا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے کہ ہمارا مصطفیٰ وہی بیٹا ہے جس کو بہت زیادہ تانے دیتے تھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا آج اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان بھی ہے شرجینہ کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس شرجینہ واپس آجائے اور وہ پہلے کی طرح اپنی زندگی گزار سکے لیکن دوسری طرف شرجینہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے والدین کو کہتی ہے کہ اب وہ مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائی بوس بھی لے لے لیکن شرجینہ کی والدہ اسے سمجھانے کی کوشش کر دی ہے کہ بیٹا جو بھی فیصلہ کرنا سو سمجھ کے کرنا